ایمان تعلق کا نام ہے سن لو ایمان تعلق کا نام ہے داری میں ایمان نہیں رکھا میں دعوے سے بات کر رہا ہوں روح زمین کا کوئی عالم دین اس بات کو مسترد کرنے کی جڑت نہیں کرتا ایمان داری میں نہیں رکھا داری ایمان میں ہے داری ایمان میں ہے کیونکہ حضور کی سنت ہے یہ بھی مصطفیٰ سے تعلق کی علامت ہے کیوں رکھتے ہیں داری بولیے محبوب سے سنت ہے محبوب کی سنت کو اپناتے ہیں تو کوئی تعلق ہے تو اپناتے ہیں میری بات اب سننے گا اللہ نے فرمایا نماز پڑھو شہابہ اکرام نے عرض کہ یا رسول اللہ حکم تو آگیا نماز پر قرآن میں تو طریقہ ہی نہیں بتایا کیسے پڑھیں حضور نے فرمایا تمہیں کیا پریشانی ہے تمہارا تو تعلق ہے میرے ساتھ آقا تو کیا کرے حدیث بخاری تمہیں تو کسی مدرسے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں بس اسی طرح کرتے جایا کرو نماز ہو جائے تو نماز حضور کے تعلق سے سیکھی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خوشیاں میلاد کی ہیں یہ کیوں ہیں ان کا تعلق ہے اور جہاں خوشیاں نظر نہ آئیں سمجھ لو وہاں تعلق نہیں ایک سادہ بات سمجھاتا ہوں کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا کسی کے گھر آپ نے کبھی دیکھا کہ بیٹا تو آپ کے گھر پیدا ہو اور خوشیاں تیسرے چوتھے گھر والے منا رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے خوشیاں کون مناتا ہے گھر والے کیوں ان کا تعلق ہے اور چوتھے گھر کا تعلق نہیں ہے وہ خوشیاں نہیں مناتا یہ میلاد کا مختصر فلسفہ ہے جو حضور سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو اپنے بیٹے کی ولادت پر خوشی مناتا ہے وہ کہتا ہے کروڑ بیٹے کی خوشیاں سرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں